اس سفر کیونکہ دریا کا تھا تو کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی میں بیٹھے اور جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی نا تو تھنڈی ہوا تیز ہوا چلنے لگ پڑی اور آپ نے جو ٹوپی مبارک پہنی ہوئی تھی آپ نے اتار کے محفوظ کر لی جیب میں اس نیت سے کہ کہیں ہوا کے جونکے سے اڑنا جائے تو آپ نے وہ اتار کے تو جیب میں محفوظ کر کے نا تو سر نیچے یوں جھکا کے تو بیٹھ گئے اب آپ نے ٹینڈ کروائی تھی اور تازہ ٹینڈ کروائی تھی اور ساتھیوں کو پتہ ہوگا کہ جب بھی ٹینڈ کروائی جائے سپیشلی جب تازہ ٹینڈ ہو تو اس پہ ہاتھ لگائیں نا ہاتھ پھیرے تو بڑا مزہ آتے تو اب چونکہ سرکار یوں کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو اس کشتی میں جو بچے تھے نا اس میں سے ایک بچہ آیا تو اس نے آگے نا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اب وہ ہاتھ پھیرا تو اسے بڑا مزہ آیا اب وہ جو دوسرے بھی سارے بچے تھے اسے دیکھ کے وہ بھی آگئے دوسرے بچوں نے بھی یوں ہاتھ پھیرا انہیں بھی بڑا مزہ آیا اب وہ سارے بچے آہستہ آہستہ نا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے اب وہ خموش تھے انہوں نے سوچا کہ بچے کھیل رہے ہیں تو وہ خموشی سے سر یوں نیچے جھکا کے خم کر کے تو بیٹھے رہے اب ان میں سے ایک شرارتی بچہ بھی تھا شریر بھی تھا اس نے کیا کیا دوسرے تو ہاتھ پھیر رہے تھے نا تو اس نے یوں کیا کہ اس نے نا تھپر یوں تھپر مار دیا سر پہ تین مبارک پہ تو اب وہ تھپر سے شور پیدا ہوا اب وہ تھپر سے جب شور پیدا ہوا تو وہ بڑا مسکر آیا بڑا ہنسہ اور وہ اس کو دیکھ کے تو پھر دوسرے بچوں نے بھی تھپر مارنے شروع کر دیئے اور سارے بچے ہنسنے لگ پرے اب جتنے بھی وہاں کشتی میں مسافر تھے ان کے والدین تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں کسی مسکر کے ساتھ تو وہ بھی انہوں نے بھی کہہ کے لگا کے ہسنا شروع کر دیا اور اتنا جب توفان برپا ہو گیا باتتمیزی کا تو پھر انہیں الہام ہوا کہ اے میرے بندے اگر تو کہے تو میں اس کشتی کو غرق نہ کر دوں یہ نہیں تو چونکہ وہ اب اللہ والے تھے آج کل کے ڈرامے باز پیروں جیسے تو نہیں تھے کہ جن کی شان میں تھوڑی سے غستاخی ہو جائے تو وہ مرید کو ساری عمر بلاتے نہیں ہیں اور اسے یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے نوچ کھائیں گے وہ تو درویش تھے اللہ کی قریبی تھے اللہ کے نیک بندے تھے اللہ کے صالحین میں سے تھے ولیوں میں سے تھے تو انہوں نے نا جب انہیں یہ الہام ہوا تو انہوں نے ارزی کہ اے باری تعالی اگر تنہیں کشتی پلٹنی ہی ہے تو ان کے دل کی کشتی پلٹ دے ان کے بس یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی تو فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اس کشتی میں سبار تھے وہ سب اللہ کے ولی بن کے نکلیں تو دوستو بیلیو اللہ کے ولی کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دعا دیتا ہے بددعا نہیں دیتا تو اللہ کے ولیوں سے پیار کیا کریں ان کا تمس خور ان کا مزار نہ اڑائیں